ایئرپورٹ جو یہاں پر کانفرنس ہوتی ہے اس میں اٹھائی جاتی ہیں لیکن ان کا حل نکر کا سامنے نہیں آتا اس سال حج کمیٹی کے ذریعے مدینہ میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اور اگلے سال کہا جا رہا ہے کہ مکم میں بھی انتظام کیا جائے گا تو کتنا یہ حاجیوں کے لیے سہولیت دے گا یا اس سے اور دکت آئے گی یا فائننشل پریشانیاں ہوگی ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو یہاں پر انجیوز کے لوگ ہیں جو برس و برس سے یہاں پر کام کرتے آ رہے ہیں حاجیوں کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں اور وہ پوری طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح کی دکت ہیں کس طرح کی دکتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے نہ صرف یہاں پر بلکہ مکہ و مدینہ جا کر کے لوگوں نے خود وہاں پر دیکھا ہے کس طرح کی پریشانیاں ہیں ماشاءاللہ اس بار پتا چلا ہے ہمیں کہ حاجیوں کے لیے مدینہ مناورہ میں کھانے کا ناشتے کا نظام ہوا ہے بہت خوشی کی بات ہے اور ابھی ارشان بن جی آئے تھے یہاں پر انہوں نے یہ میسیج دیا ہے بھی ہمارے کو بڑے خوشی کی بات ہے بھائی صاحب آپ کافی وقت سے یہاں پر کام کر رہے ہیں ائرپورٹ پر کس طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور سے اب جس طرح سے انٹرنیشن ائرپورٹ پر یہ ساری فیسلیٹی دے جانے ہیں تو کسی طرح کی کمی ہے یہاں پر کمی تو بہت ہے اور آرام بھی بہت ہے پہلے سے پہلے جیتی تکلیفیں نہیں ہیں اب تو بہت آرام ہے سچ پیلے سے اُڑے دی جارہی ہے یہاں پر کوئی دکت تو ایسی نظر نہیں آرہی لیکن وہاں جاگے کیا ہوتا وہاں کا ہم کو معلوم نہیں لیکن یہاں کوئی پریشانی ظاہر ہے نظر نہیں آتی جنانی صاحب آپ کافی حج کر چکے ہیں اور عمرے پر بھی جاتے رہتے ہیں تو کس طرح کی پریشانیاں ہیں جو برسوں سے چلی آرہی ہیں اور حج کمیٹی ان کو ختم نہیں کر پا رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے سروں تمام حاجیوں کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالی نے یہ سعادت بخشی کہ وہ حج بیت اللہ کیلئے سے شیفتے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہر سال انسلام الحمدللہ بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے اور تمام لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کا بڑا اچھا جذبہ ہوتا ہے جو عفیسان ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کا ہوا کام کرتے ہیں کچھ کچھ باتیں ایسی ہیں جو نا علمی میں تکلیدے ہوتی ہیں جیسے یہاں پر پارکنگ کا انتظام ہیں تو دو پارکنگیں ہیں جو میں نے ابھی آتے وقت دیکھا اس لیے میں خاص طورت اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دور جو پارکنگ ہے اب بیچارے سیزے حاجی ہوتے ہیں ابھی جیسے آج ہریانہ کی تھے لوگ تو وہ شروع میں پارکنگ دیکھ کے وہاں رک جاتے ہیں اب ان کو جو حاجیوں کو سامان ہے نا اٹھا کے لے کے آنا پڑتا ہے یہاں تک تو کوئی ایسی سہولت ہونی چاہیے کہ وہاں والینٹرسوں جو بتائیں کہ یہ پہلے آپ وہاں حاجی کو چھوڑی آئیں سامان چھوڑی آئیں پھر لاکے یہاں پارکنگ میں کھڑی کر دیں اب میں نے دیکھے بیچارے بہت سے بوڑے تھے بوڑیاں تھی تو ان کی پارکنگ میں وہاں دور کی جگہ پہ کھڑا کر دی گیا تو وہاں تو ٹرولی نہیں ہے یہاں پہ تو ائرپورٹ پہ ٹرولی موجود ہے وہاں دور پارکنگ پہ نہیں ہے یا تو وہاں ٹرولیوں کا انتظام ہو یا وہاں کچھ والینٹرس ایسے ہو یا پارکنگ والے خود یہ کہیں کہ آپ پہلے حاجیوں کو اور سامان کو وہاں اتاری آئے یہ پھر یہاں کے پارکنگ کریں تو اس طرح کی سہولت سے حاجیوں کو فائدہ ہوگا اور باقی جہاں تک انتظام ہے ائرپورٹ پہ ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے جتنے بھی آفسران ہیں ائرپورٹ کے آثورٹیز ہیں اور ہماری انجیوز والے جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ حاجیوں کو ہاتھ و ہاتھ لیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کو جہاز تک بٹھاتے ہیں الحمدللہ ان کی دعائیں ان پر ساتھ ہیں بالکل پارکنگ کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا جو کافی باجب ہے اور حاجیوں کو دفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور سے وہاں پر کوئی وولنٹیر نہیں رہتا یا پارکنگ والا خود نہیں کہتا جس کی وجہ سے انہوں نے خود سامان اٹھانا پڑتا ہے اور کس طرح کی پریشانی پریشانی وہی ہے پارکنگ کی ابھی بہت بزرگ لوگ ہیں جو وہاں سے سامان کھیج کے اپنا لارہے ہیں جو ٹریفک پولیس ہے وہ وہاں پر روک رہی ہے بسوں کو کار والے تو آجاتے ہیں بس والوں کو وہاں روک رہا ہیں وہی مین زیادہ پریشانی ہیں باقی تو ہر سال کوئی نہ کوئی سہولیہ سے ہوتی رہتی ہے اسلام علیکم میں انجلس کی طرف سے ہوں اخلاق دین نہوں یہاں ہر سال کچھ سالوں پہلے آجی کو تازہ کھانا دیا جاتا تھا جس تو آجی اچھا کھانا کھاتا تھا یہ پیکٹ کا کھانا دیتے ہیں جس سے آجی کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور اس میں بدبو بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آجی بہت پریشان ہوتا ہے کھانے کی جانا فیسلیٹس نہیں ہیں اور اچھا کھولٹی کا کھانا نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایک بات اٹھائی جو کھانا دیا جاتا ہے وہ اسٹینڈر کھولٹی کا نہیں ہے خاص طور سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جس طرح سے آزیمین جاتے ہیں یا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جو جاتے ہیں تو ان کو کس طرح کے کھانے مہیا کرائی جاتا ہے فائیو سٹار کا کھانا دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر کھانے کی دکت ہے کھانے کی پریشانی ہے اور کس طرح کی دکت ہے ایسا ہے جیسے کہ ابھی بتایا ہے کہ کھانے کی پریشانی ہے تو پچھلے دو تین سال سے کھانے کے لیے ایک پیکس کی بات ہو رہی تھی لیکن وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے وہ کلیر نہیں ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جاتے ہوں سینٹرل ہج کا میٹے ہی اس چیز پہ گوھر کرے اور اس کام کو انجام دے اس کو میٹنگ میں اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ رہ جاتی ہے بات پینڈنگ میں تو اس کا کیا حل ہے یہاں پر جو حاجی آنے والی جو بات ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر حاجی وہاں سے خالی بس میں حاجی آتا ہے حاجی کی بس آتی ہے تو وہ یہاں پر اتار کے وہاں چلے جائیں تو وہ بہتر ہے دو منٹ لگتا ہے وہ یہاں اتار کے وہاں چلے جاتے ہیں تو اس طریقے کہ اگر سہلیت یہ آسان سہلیت ہے یعنی صاحب اور کس طرح کی دکت آپ دیکھتے ہیں کہ پریشانی فیس کرنے پڑتی ہے آزمین حاج کو ہاں دکت ہے تو آتی ہے سفر اللہ سخر سفر میں تکلیفیں تو سب کو اٹھانی پڑتی ہیں اور سفر کے تکلیفوں کو اٹھانے کے بعد ہی رہات ہی ملتی ہے لیکن ہماری حج کمیٹی آگے جو کام کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے اور آگے بھی اچھا کرتی رہی ہے جی السلام علیکم سب سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں حاجیوں کو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ حج کمیٹی کے جو لوگ ہیں نا بہت مدد کرتے ہیں حاجیوں کی ہم سب حیل کرتے ہیں مسلم تو مسلم گہر مسلم بھی ہمارے حاجیوں کی مدد کرتا ہے ملکل ان کا کہنا ہے کہ سب طرح سے ٹھیک تھا چل رہا ہے یہاں پر کسی طرح کی دکت نہیں ہے اور حج کمیٹی صحیح کام کر رہی ہے آپ بھی کافی وقت سے یہاں پر کام کر رہے ہیں بیسی و سالہ آپ کو کام کرتے ہو ہو گئے تو کیا فرق نظر آتا ہے پہلے زمانے میں اور آج میں پہلے سے تو بہتر انتظامات ہیں اور تقریباً تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نا کی برابر جو ہے پریشانی ہیں اور اتنی تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی پریشانی کو آدمی برداشت کر لے اس کو جو ہے پھیلائے نہیں تو جو بھی کچھ پریشانی آ نظر آتی ہے انشاءاللہ وہ ہماری بات چیز ہوئی تھی ہے بھی آج کمیٹی آف انڈیا کے جو وائس چیئرمن تھے ان سے اور ڈلی شٹیٹ آج کمیٹی کے چیئرمن سے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ بات بتائی ہمیں تو انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم حل کریں گے تو آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہوں گے لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا رہائش کے تعلق سے مکہ مکرمہ کے اندر عزیزیا علاقے میں دو پلوٹ خالی پڑے ہیں اور سعودی گروپ نے جو وہاں کونٹیکٹ لیتے ہیں انہوں نے یہ پیشکش کی تھی پچھلی سال فیض احمد خدوائی صاحب جو کونسیلر تھے کہ بھئی یہ آپ لے لیں اور ان پر جو ہے ہم ریائش تعمیر کر دیں گے تو انہوں نے ان پلوٹوں کو دیکھا اور کہا کہ بھئی یہ اچھی تزویز ہے آپ کی تو انہوں نے جو ہے اس وقت محسنہ خدوائی بھی تھی تو اس بات کو جو ہے انہوں نے اپنی خواہی ظاہر کی کہ بھئی ہم لے لیں گے اس کو لیکن اس کے لیے منظوری لینا تھا وزرات خارجہ سے تو ان کا ٹرمز پورا ہو گیا تو اس طریقے کے معاملات ہیں کہ یہ قدم اٹھاتے ہیں اور وہ پھر جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں تو اگر میری درخواست ہے ششمہ سوراز سے کہ اگر اس پلوٹوں کو جو ہے لے کر بنایا جائے جو اس وقت ہم ریائش کے لیے بلکل ششمہ سوراز نے اس بار کانفرنس میں حالانکہ اس کا بادہ بھی کیا ہے کہ وہ وہاں پر اس طرح کی تجویز اور خود نرندر مودین ہے اس میں جو ہے کافی انٹریس دکھا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہے ہیں کہ وہاں پر بلڈنگ تعمل کی جائے کیا کہنا ہے کس طرح کی اور دکت ہے اس طرح کی دکت جو ہے یہ پارکنگ کی جو دکت ہے یہ زیادہ دکت آ رہی ہے کہ حاجی کی جو فلائٹ ہے سالہ چار سو کی ہے ان کو چھوڑنے والے لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو پارکنگ کا انتظام اچھا کیا جائے پارکنگ کے انتظام میں جو ہے کمیاں ہیں تو اس کو صحیح کیا جائے زیادہ بہتر ہوگا کہ پارکنگ جو ہے اس کا انتظام صحیح کیا جائے اور رہی ائرپورٹ کے اندر کی بات ائرپورٹ کے اندر حاجی کو کوئی پرشائی نہیں ہے یہاں سب کچھ ٹوائلٹ ہے نماز کی جگہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور یہ کھانا وغیرہ دیتے ہیں ان لوگوں کو حاجی کو بہت اچھا انتظام ہے ہش کمیٹی آف انڈیا کا ہش کمیٹی آف دیلی کا انتظام میں کوئی کمی نہیں ہے اور یہ اور انتظام جو ہے بہت اچھا ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوئی سچا ہوگا اسی کوئی بات نہیں ہے ایک مسئلہ آتا ہے حاجیوں کے ساتھ کوٹے کا دیلی کا کوٹہ کام ہے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ جو مردم شماری کرائی گئی ہے نئی مردم شماری جو کرائی گئی ہے اس کے حساب سے کوٹہ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ اس سینس ایکس کو پاس کرے میں سب سے پہلے آپ کی چینل کے مہادی ہم سے میں مبارک بات دینا چاہوں گا تمام حجاج اکرام کو اور اس کے ساتھ مبارک بات کی مستحق ہیں یہاں کے عزاکار تنظیم ہے اور میں مبارک بات دینا چاہوں گا وزیر سہت ڈاکٹر ہرش وردن کو کیونکہ جس طرح سے ابھی وہ یہاں آ کر کہہ کر گئے ہیں دیلی سے کیونکہ ایک بڑا ایمبارکیشن دیلی کا بڑا پوائنٹ ہے اور یہاں تقریباً اکیس ہزار حاجی جاتے ہیں گرمی کا موسم ہے جس میں ففٹی پلس جو ہے پچاس عمر جن کی پار ہے وہ پندرہ ہزار سے زیادہ حاجی ہوا کرتے ہیں تو یہاں پر کیونکہ ہر بار جو سب سے بڑی ہم کو یہاں تکلیف ہوا کرتی تھی وہ حاجیوں کی صحت کو لے کر کیونکہ بیمار ہو جائے کرتے تھے لیکن جس طرح سے ڈاکٹر ہرش وردن صاحب نے یہاں کوپریٹ کے حاج کمیٹی کو چار ایمبولنس انہوں نے باہر کھڑی کری ہیں اور ایلین جی پی میں ایلین جی پی میں چار یا پانچ بیڈ انہوں نے اسپیشلی حجاج اکرام کے لیے ریزرف کرائے ہوئے اور ایمس میں بھی ریزرف کرائے ہوئے ہیں اور میں اس کے بعد میں مبارک گار دینے چاہوں گا محترمہ سوشمہ سوراج جو ایکسپلنٹ افیر منسٹر ہیں کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں پچیس ہزار حاجی جن کا ویزا پینڈنگ دیلی میں کیونکہ آج آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور دیلی کے آبادی اچھی خاصی ہے لیکن حاجیوں کا کوٹہ یہاں صرف اور صرف بارہ سو ہے تو میں درخواست یہ کروں گا بھارتی جنتہ پارٹی اور خاص کر محترمہ سوشمہ سوراج جی سے کہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے جو دو ہزار گیارہ کے آبادی کا تناسب اس لحاظ سے اگر دیلی کا کوٹہ یہ بڑھا دیں تو اس میں یہاں کے حجاج اکرام کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نہیں تو بہت زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف اور صرف حاجیوں کی کوٹہ بلکل تو یہ تھے لوگ جو بتا رہے تھے کہ کس طرح کی دقتیں ائرپورٹ پر ہیں یا مکہ مہتینہ جانے کے بعد ہیں حالکہ لوگ زیادہ تر یہی کہنا ہے کہ ائرپورٹ پر کافی اچھی سوویدائیں کافی اچھی سہولیات جو ہے حاجیوں کو مہیا کرائے گئی ہیں عالمی سامی کے خاص پروگرام آپ کی آواز میں وقت تو چلا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اب جنگل میں سنائی دے گی نہ تو صرف چکے عالمی سامی کے خاص پروگرام آپ کی آواز میں آپ کا ادبار پھر سے خیر مقدم ہے ہم اس وقت موجود ہیں انٹرنیشنل رپورٹ ٹیمینل ٹو پر حاجیوں کے روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہمیں ساتھ لازاکار تنظیمیں ہیں جو حاجیوں کے لئے برس و برس سے کام کرتے چلی آ رہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں کس طرح کی پریشانیاں ہیں جو سالوں سے یہاں پر لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے اور اس کا جو ہے ازالہ نہیں ہو پا رہا ہے کئی طرح کی پریشانیاں لوگوں نے بتائی حالکہ زیادہ لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ ٹرمینل پر کافی سہولیات لوگوں کو مہیا کرائے گئی ہیں اب کسی طرح کی لوگوں کو دفقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ پہلے میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ قراندازی ہوتی ہے حاجیوں کے لئے ڈلی اسٹیٹ حج کمیٹی کا کوٹت دوہزار ایک میں جو تھا دوہزار چودہ میں بھی وہی ہے عبادی اتنی بڑ گئی ہے مسلمانوں کی اس حساب سے بارہ چودہ سو آدمیوں کا کوٹا ہے ان کا جبکہ یہ ہونا چاہیے تقریباً چار سے پانچ ہزار آدم ان کا کوٹا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بورمنٹ آئیے سشمہ سوراجی نے بھی کہا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوٹا اس کا بڑی ہے ملکل یہ کوٹے کی بات اٹھا رہے ہیں کہ کوٹا عبادی کے حساب سے ہونا چاہیے اور کیا کہنا ہے آپ کا کس طرح کی دکت دکت یہ ہے کہ الحمدللہ میرے بھی سفر ہو چکے ہیں ہماری انڈیا گورگمنٹ کو جو حاجی جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجنے چاہیے جو وہاں سے واقع ہو ہم دیکھتے ہیں اکثر ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک حاجی ایسا ہوتا ہے جو حج کر رہا ہوتا ہے وہاں کی ساری چیزوں کی زیارت کر رہا ہوتا ہے وہ حاجیوں کو آسانستے کر رہا تھا ہے لیکن ہمارا انڈیا کا حاجی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں یہ بچارہ کچھ سیکھ کے نہیں گئے وہاں اور اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں یہ خود ہی خود کرتا ہے ہر ملک کا یہ ہے کہ ان کے آگے ایک جھنٹا ہوتا ہے ان کے ساتھ جو پچاس پچاس کا کافلہ ہوتا ہے وہ حاجی کو پڑھواتا بھی چلتا ہے اور حاجی کو بتاتا بھی چلتا ہے انڈیا گورنٹ یہ کرے جتے حاجی جا رہا ہیں جا جو گرام جو ہیں پہلی دفعہ جا رہا ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا حاجی بھی ہے ہر فلائٹ کے اندر ہر سال کہ جو ان کی فلائٹ ہوگا حاجی کو پورے حاجیوں کو سمالے وہاں کی زیارتوں کے بارے میں تواف کیسے ہوتا ہے جو سکاتے بھی ہیں سکاتے بھی ہیں یہاں پہ ہماری انجوئے ہم حاجیوں کو سکا بھی رہے ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد ایک حاجی ایسا ایک ایسا ہونے چاہیے جو ان کو گائیٹ ٹس کرے پوری بلکل یہ پرپوزل کئی بار آ چکا ہے حاج کمیٹی کے ذریعے کہ ہر فلائٹ کے اندر ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو لوگوں کو گائیٹ کرے اور ان کو کسی طرح کی دفقت کا سامنا کرنا پڑے ہو تو وہ ان کے ساتھ گیا ہو سبحاجی ان کو جانتا ہوں اور فلائٹ میں ہی ان کا انٹرڈکشن کریا جائے لیکن اس کو عمل میں نہیں لائے گیا الحمدللہ انڈیا گورنمنٹس اور دلی حاج کمیٹی کا بہت اچھا یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے کام چل رہا ہے بس اس میں کمی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو انڈیو کے لوگ ہیں وہ فلائٹ کے ساتھ اگر جائیں تو زیادہ اچھا سجاؤ رہے گا کیونکہ یہاں پر جو حاجیوں کو دکت ہوتی ہے وہاں کی بھاسا کا وہاں کا رہنے کا وہاں کا انتجام کا پورا جو ہے انڈیو کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہر فلائٹ کے ساتھ ایک انڈیو کا لوگ ایک آدمی ضرور جانا چاہیے میرا یہ سجا میں صرف سسمہ سوراجی سے گجارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی دہلی کی رہنے والی ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ کوٹا بڑھائیں حاجی ہوگا کیونکہ دلی کے حساب سے کوٹا بہت کم ہے دلی کی رازدھانی کے حساب سے جو بھائی لوگوں نے کہا وہی کہ کوٹے کی مہن پروبلم ہے جتنا بڑا آج دلی ہو چکا روج نیا آدمی حتہ روج آوادی بڑھتی ہے تین چار چار سال سے آج بھی وہی کوٹا ہے بارہ سو ساڑھے بارہ سو سوچمہ سوراجی سے یہ گجاری سے ریکویشٹ ہے کوٹے کو بڑھائے جائیں بالکل زیادہ لوگ کا یہی کہنا ہے کہ دلی کا جو کوٹا ہے وہ پوری طرح سے بڑھنا چاہیے کیونکہ بہت ہی کم حاجی ہیں جو دلی سے حج پر جا پاتے ہیں اس سال جس طرح سے کھانے کا انتظام مدینہ میں کیا گیا ہے تو کتنا وہ کارگر ثابت ہوگا اور کتنا جیب پر بھاری پڑے گا حاجیوں کے لئے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مدینہ پاک میں ان لوگوں نے جو ہے وہاں انتظام کیا ہے آزمین کے لئے تو یہ بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ وقت جو ہے عبادت میں لگے گا اور عبادت سے فارغ ہوں گے تو ان کو اپنی رہائشگاہ پر آنکہ کھانا ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کھانا بھی ٹیمپے اور عبادت بھی ٹیمپے اگر ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت ہی اچھا ہوگا اب چونکہ اس کے کتنے مطلب انہوں نے ریٹ رکھیں یہ ابھی ہمیں نہیں معلوم یہ بعد میں معلوم ہوگا جب آجی لوگ آئیں گے کہ بھئی کس طریقے سے ہم کو کھانا دیا ٹیمپے دیا یا نہیں دیا اور کتنا چارج گیا اس کے بارے میں جو ہے ہمیں تب ہی معلومات ہوگی جب وہ واپس آئیں گے اور پھر ہم اس پر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ایک بات اور یہ بتائی گئی ہے آج یہاں پر وائس چیئرمن صاحب نے ہج کمیٹی آف انڈیا کہ اگلے سال جو ہے ہم مکہ کے اندر بھی ریائش کے اندر آپ کو کھانا ملے گا یہاں صاحب کسی کسی قسم کا سمان جو ہے کھانے پینے کی چیز نہ لے کے جائیں تاکہ عبادت میں زیادہ وقت ملے یہ کھانے کے تعلق سے جو بات ہوئی ہے کہ مدینہ میں جو ہوتل ہیں بہت اچھی کالٹی کے ہیں اچھی بلڈنگیں ہیں اس میں کھانا ہمان لوگ جو ہیں جہاں سے آٹھا چاول لے کے جاتے ہیں تو وہاں دقت آتی ہے اس لئے ہج کمیٹی نے جو کھانے کے اندظام کیا بہت اچھا اندظام کیا ہے اس میں عمومان دو ہزار روپے یہ بتانا ہے کہ چارج لیا جائے گا نو دس دن کا جو حاجی کو پر بہت اچھا وہ ہے اور حاجی کی پریشانی قدم ہو جائے گی کہ حاجی کو باہر جا کے ہوتل میں کھانا کھانا پڑتا ہے وہ کھانا مہاں ملے گا ملنے کے بعد حاجی اپنی عبادت میں لگے گا وہ بہت اچھا قدم ہے حاج کا مٹی گا اور اسی طرح سے آگے جو ہے مکہ میں بھی ہونا چاہیے یہ بہت اچھا قدم رہے گا مکہ میں بغن ہو جائے گا تو بہت اچھی بات رہے گی ہے میں سب سے پہلے تو اس سرکار کو مبارک بات دوں گا دوں گا پھر حاج کیونکہ کافی مہنگا ہو چکا ہے تقریبا آج کی ریٹ میں دو لاکھ کے قریب حاج پڑ رہا ہے اور جس طرح سے سرکار نے اعلان کیا ہے کہ حاج پر سرویس ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو اس سے یہاں کے حاجیوں کو کافی راحت ملے گی اور کیونکہ اس سے بہت سکون ہوگا اچھا رہا سوال مدینہ میں کھانے کا تو مدینہ ہے کہ کیونکہ اب یہ تک حاجی پہنچے نہیں ہے جس وقت وہاں سے وہ لوٹ کرائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ بھئی مہنگا تھا کتنا ان کی جیب پر بھاری بڑا اب ظاہر بات ہے کہ ڈالر میں اور انڈین کرنسی میں فلیکچویشن تو ہے لیکن اس کے ساتھ جس طرح سے سرکار نے یہ راحت دیے کہ حاجیوں پر سرویس ٹیکس نہیں لے گے کہ اس سے کہیں نہ کہیں فائدہ حاجیوں کو ہوگا اور یہ حج کہیں نہ کہیں جا کر سستہ ضرور ہوگا ملکل سرویس ٹیکس کی یہ بات کر رہا ہے لیکن سرویس ٹیکس ہے حاجیوں کو کم حج کمیٹیوں کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ حج کمیٹی سے ہی سرویس ٹیکس لیا جاتا ہے پہلے بھی ہمارے بھائی نے انجویس کی بات کری ہمارے جتنی بھی کام کرتے ہیں انجویس میں خدمتیں کرتے ہیں حاجیوں کی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے حاجی کے ساتھ میں ہر پلائٹ اپیہ ہمارے انجویس والوں کو کسی کو بھیجا کریں حج کمیٹی سے کہ ہمارے یہ گزاری کو سنیں اور اس کو کار کریں یہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اس تعلق سے کہ یہ جتنے بھی خادم الحجاج بھیجے جاتے ہیں سرکاری ملازم ہوتے ہیں سرکار ان کو ایک تو پورا خرچہ اور کرایا یہ سب ان کو پیک کرتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو تنکھائیں جو ان کی غیر موجودگی کے اندر ہے وہ پوری ملتی ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ان رضاکار تنظیموں کے فردوں کو اگر بھیجا جائے تو ہم بغیر کسی معاوضے کے پھر ہاجیوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں چاہیں وہ دیلی ہو مکہ ہو مدینہ ہو جدہ ہو پھر ہم جو ہے کریں گے اور اپنی جان اور اپنا مال بھی خرچ کریں گے تو ہم لوگوں کو جو ہے بھیجنا چاہیے حکومت کو بلکل ہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ رضاکاران طور پر فری جو ہے سرویس دینا چاہیں گے جس طرح سے ابھی تک جو خادم الحجاج جاتے ہیں وہ سرکاری آفیسر ہوتے ہیں اور ڈیپورٹیشن پہ جاتے ہیں اور جتنے دن وہ وہاں پر لیتے ہیں اس کی پوری سیرلی بھی ان کو ملتی ہے اور سارا خرچہ جو ہے حکومت جو ہے وہ بیر کرتی ہے ابھی جس طرح سے وائس چیرمن حج کمیٹی نے یہاں پر دو چیزیں کہیں ایک تو بیگیج کی بات کہی کہ بیگیج سب کو ایک فکس بیک دیا جائے گا اور یہ معاملہ کئی سال سے چل رہا ہے جس میں کئی طرح کہ معاملے بھی آئے کرپشن کے چارجز بھی لگے حج کمیٹی کے اوپر جب اس کا ٹینڈر ہونے جا رہا تھا اور اس کے بعد ارادہ جو ہے کینسل کرنا پڑا حج کمیٹی کو یہ یہ بات پچھلے دو تین سال سے ہو رہی ہے لیکن وہ کام مکمل ہوا نہیں ہے اس کے اندر جو جیسے آپ نے کہا کہ کرپشن کی ہے تو یہ بات حقیقت ہے کہ یہ بات لگی تھی لیکن یہ حاجیوں کو مہنگا پڑے گا حاجیوں کو بہت مہنگا پڑے گا جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے حاجی کو مہنگا پڑے گا اور حاجی اپنے طریقے سے جاتا ہے اپنے حساب سے جاتا ہے اس کو اپنا کھانا اپنا پینا اس کو لگتا ہے کہ ہم ہمیں ایک روپے میں خرچ کرنا ہے یا ہمیں دو میں خرچ کرنا ہے تو نہ کہ کسی حاجی کے اوپر ایک طریقے سے تھوپا جائے کہ نہیں جی یہ اتنے ہی آپ کو چارج دینا ہے چاہے وہ کھائے یا نہیں کھائے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کھاتے ہیں تو میری تو سوچ یہ ہی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے دونوں بات ہے کہیں ایک تو بیگیج کو لے کر اور کھانے کو لے کر سری میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال گورنمنٹ نے اعلان کرا ہے کہ حاجی کو پانچ لٹر پانی لانے کا علاہ ہوگا جو کے لیے غلط ہے وہاں سے لانے کے لیے دو چیزیں مشروع ہیں کھجور ہے ایک پانی اور پانی نہیں آئے گا تو اس کا حج اور نہیں ہوتا جب تو وہ اپنی مہمانوں کو نہیں باتا اگر یہ پانچ لٹر پانی آئے گا تو بہت کم رہے گا کم سے اس کی قوالٹی بڑھنی چاہیے اس کو اور گھٹا رہا ہے یہ قوالٹی پنہ لٹر ہونی چاہیے نہ کہ پانچ ہونی چاہیے بلکل پچھلے سال تک دس لٹر زمزم جو ہے حاجی اپنے ساتھ لاتا تھا لیکن اس سال اس کو گھٹا کر پانچ لٹر کے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہریانہ اسٹیٹ اچ کمیٹی کے چیئرمن ہے کس طرح کی آپ کے پاس حاجی آتے ہوں گے کس طرح کی پریشانیاں وہ فیس کرتے ہیں اور ان کا کس طرح سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے پریشانیاں بیسے تو یہ سارا میٹر پورے ہندوستان لیول کا ہے اور سعودیہ سے جڑا ہوا ہے یہ پانچ لٹر کی بات آئیے یہ دس لٹر ہونا چاہیے بسے اس کو کم کیا گیا پانی کی بہت ضرورت ہے جو ہمارے حاجی آتے ہیں وہاں سے تو کم کم اتنا تو ہو کہ پانچ لٹر کیوں کر دیا دس لٹر تھا اس کا اس بار بھی دس لٹر کرنا چاہیے اس کو بیسے حاجیوں کے لیے دیکھا جاتا سرکاہ کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ فیسلیٹی دے رہے ہیں لیکن سرکاہ اتنی فیسلیٹی نہیں دے پاتی لوگوں باہر میں ایسے جائے کہ اتنی چھوٹ دے رہے ہیں باقی میں چھوٹ نہیں ہے اس میں کیونکہ میں نیارے ہج کمیٹی چیئرمن بناؤں ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہرینہ ہج کمیٹی کے پاس وہاں پر کوئی ایسا کوئی فیسلیٹی نہیں ہے نئی وہاں پر کوئی چیئرمن کے لیے ایسے یا پر ہم میمبران جو بھی ہماری کمیٹی کا دفتر ہے کوئی بھی ابھی ہم نے جدو جہت کرنے کے بعد ایک ابھی گھڑ گاما انہچاس سیکٹر میں ابھی ہجہ ہوس کے لیے پلات بھی لیا ہے اور اس کی کچھ پیمنٹ جمع کرائی ہے اور کچھ پیمنٹ ابھی جمع کرانے کے لیے باقی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہجہ ہوس وہاں پر ہم تعمیر کرائیں کتنے حاجی آپ کے ہاں سے جاتے ہیں اور کتنا کوٹا ہے کتنا اپلائی کیا تھا ہمارے حاجیوں نے اس بار چوالیس سو نے اپلائی کیا تھا اور اس کے بعد میں ہمارے پاس کوٹا تھا یہاں پر نو سو تیس کا کوٹا تھا وہ ہمارے بیٹنگ کر کے اور سارا ہونے کے بعد سرکاری کچھ آنے کے بعد سیٹ آنے کے بعد ایک ہزار چالیس سیٹیں ہماری ہو چکی ہیں اس کے اندر اور ہمارے جیسے دو ہزار دو کی جنرلہ کے حساب سے کر رہے ہیں دیتے ہیں تو یہ تو آرل انڈیا لیبل پر ہماری مانگ چلی ہوئی ہے کیونکہ یہ معاملہ پوری آرل انڈیا لیبل کا ہے تو ہماری جو جنرلہ دو جات دو سے لیتے ہیں دو جار گیارہ کی جنرلہ کے حساب سے اس کا آگر کوٹا بڑھا ہے تو کافی سیٹ ہمارے ہندوستان کو آ سکتی ہیں جس سے کہ جو ہمارے بیٹنگ میں کافی رہ جاتے ہیں اور ہمارے لوگ حج کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں وہ اسے قبر ہو سکتے ہیں بلکل تقریباً جو مسلم پاپولیٹر جو ریاستے ہیں ان کی سب کی یہی مانگ ہے کہ کوٹا بڑھایا جائے اور کوٹا بلکل تھوڑا سا اگر اس پر سرکار حکومت اگر دیان دے دے اگر دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کو نافذ کر دیا جائے تو ایٹومیٹیٹلی سعودی گورنمنٹ بھی ہندوستان کا کوٹا بڑھائے گی اور اس کے بعد جو ریاستے ہیں ان کا بھی کوٹا بڑھ جائے گا اور جو ویٹنگ کا سلسلہ ہے جو لوگ محروم لے جاتے ہیں کئی ریاستوں کے وہ پریشانی وہ دکت جو ہے پوری طرح سے ختم ہو جائے گی آلوی سمی کے خاص پروگرم آپ کی آواز میں وقت تو چلا ہے بریک کا بریک کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا سمیں پریورتن ہے سمیں سنجیونی ہے سمیں منوشہ ہے برکمان ہے دھوش ہے ماسوم ممتہ کی میٹھی سی چھپی ہے سمیں سبھی کا ہے سمیں تمہارا ہے ہم سمیں یہ سمیں ہمارا ہے رہیے یہ سمیں کسا عالمی سمیں کے خاص پروگرم آپ کی آواز میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے اس وقت تو موجود ہیں اندرگاندی انٹرنیشن ریپورٹ کے ٹرمینل ٹو پر حاجیوں کے جانے کا سلسلہ روانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ تیرہ تاریخ تک چلے گا دلی امبرگیشن پوائنٹ سے تقریباً اکیس ہزار حاجی ہیں جو مکہ اور مدینہ کے لئے روانہ ہوں گے ہمارے ساتھ یہاں پر رضاکار تنظیموں کے لوگ ہیں جو کافی سالوں سے حاجیوں کے لئے کام کرتے چلے آ رہے ہیں جو پوری طرح سے بخوبی واقف ہیں یہاں کی پریشانیوں سے اور واقف ہیں سعودی رب میں آنے والی پریشانیوں سے میں آپ کی چینل کے مادہم سے یہ کہنے چاہوں ہاں حاجیوں سے جو حاجی جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کا سامان کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے ہاتے میں ویٹ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آنے میں دکت ہو جاتی ہے حاجی کا سامان وہاں رہ جاتا ہے کیونکہ فلائٹ کے اندر ویتا ہی سامان ہے جتنا وزن کے اس کی کیپی سیٹی ہے تو حاجیوں سے درخواست یہ کریں گے جو حاجی سامان لے کے جا رہے ہیں وہاں سے ویتا ہی سامان لے کے آئے ہیں جتنا آلاؤٹ کر رہا ہے ایک بات یہ دوسرا کہ دس لٹر کا زمزم کا جو آتا تھا وہی دوبارہ سے شروع کیا جائے اس کو پانچ لٹر نہیں کرا جائے دوسرا تیسری بات یہ ہے جو ہمارے حاجی انڈیا کے حاجی جا رہے ہیں ان کو کھانا انڈیا نے حساب سے ملا جائے جو انڈیا کے اندر ہمارا کلچر ہے کھانے کا مزاز ہے کہ ان کو ویسی حساب سے کھانا دیا جائے کھانا وہ دیا جائے جس کو ہمارا انڈیا میں حاجی کھاتے ہیں یہ حاجیوں کے ساتھ بلکل نائنصاف ہے سراسر ظلم ہے اگر میں چیز حاجیوں کے لئے نہیں ملتی ہے تو ان کا حاج بھی بلکل ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے یہاں سے گہتے ہیں ایسا ہی واپس آ جاتے ہیں سب سے پہلے اگر مہمان آتے ہیں تو حاجی کو سب سے پہلے خضور اور پانی کا استعمال کیا جاتا ہے جب ان حاجیوں کے پاس پانی نہیں ہوگا وہ کس ملنے والے کو پانی دیں گے پانچ لیٹر میں کچھ نہیں ہوگا ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاجیوں کو پانی لانے کی اجازت دی جائے بجائے دس کی جگہ بیس کیا جائے ہم اس کی ڈیوانڈ رکھتے ہیں اور ہم گورنمنٹ کو بھی لکھیں گے کہ پانی زہر زیادہ سے زیادہ مہیا کرائے جائے آج ایک لئے بلکل لوگ کا یہی کہنا ہے کہ پانی زیادہ زیادہ مہیا کرائے جائے حج منزل کے اگر بات کریں حج منزل پر ہر سال ایک بہت بڑا ٹینٹ وہاں پر لگایا جاتا ہے جو رشدار آتے ہیں ان کو ٹھہر نکنی تو کتنا مطمئن ہے اس سے کیا وہاں پر جو انتظامات ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں خاص طور سے اب جس طرح میں جون کی طرح گرمی پڑھ رہی ہے تو وہاں پر دیکھنے میں ہی آیا کہ کوئی انتظام خاص نہیں ہے دیکھیں کیونکہ پروگرام کافی ناقص رہتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے سب سے پہلے کیونکہ بہت زیادہ کنجسٹرٹ ایریا ہے میں پرشاستن سے میں اپیل کروں گا کہ وہاں پر ٹریفک کی خاص کر سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ٹریفک کا ہوتا ہے کیونکہ ہماری حاجیوں کی وجہ سے جو وہاں لوگ ٹھے رہے ہیں وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو کوئی بیمار ہے نکل کر جا رہا ہے تو اس کو رکشہ وغیرہ میں کافی پریشانی ہوتی ہے تو میں سب سے اور خاص کر وہاں پر صفائی سترائی کا بھی خیال رکھا جائے کیونکہ جس طرح سے بھی دہلی میں بارش نہیں ہوئی تو بیماریوں کا خطر زیادہ بڑھ گئے ہیں تو میں کورپیشن سے بھی اپیل کروں گا کہ وہاں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اچھا ابھی میرے بھائی نے جو زمزم کی بات کہی تو میں سب سے پہلے میں بتا دوں کیونکہ یہ بھارت سرکار کا فیصلہ نہیں یہ سعودی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کیونکہ جس طرح سے لوگوں میں ایک بھرم پھیل رہا ہے کہ بھارت سرکار روگ رہی ہے ایسا نہیں ہے لیکن میں خاص کر درہندر موڈی جیسے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایک حاجی تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ روپے یہاں سے خرچ کر کر حج کرنے کیلئے جا رہا ہوتا ہے اور وہاں صرف تبرک میں وہ آب زمزم اور خجور لے کر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور وہ اس کے لیے سمجھ لو ایک کران سے تبرک اور پرساد ہے اور وہ پرساد یہاں پر آ کر باڑتا ہے تو میں ڈائریکٹ بھارت کے پردھان منتری وزیراعظم سے محفیل کروں گا کہ اس معاملے کو خود ڈائریکٹ دیکھتے ہوئے سعودی گورنمنٹ سے دس لیٹر سے زیادہ میں تو بلکہ دس لیٹر نہیں دس لیٹر سے زیادہ کہوں گا کہ وہ آپے زمزم لے کر آئیں کیونکہ ہر حجی کے تقریباً دھائی سو تین سو رشتدار ہوا کرتے ہیں اگر ہنڈریڈ ایمیل بھی دے گا کسی کو تو بھی اس کا پورا نہیں ہوتا اور لوگ حج پر آنے کے بعد اس سے صرف اور صرف زمزم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جیسے آپ نے درگہ فیز الائی میں ٹینڈ کی بات کی وہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کولر کے انتظام ہو جس طرح سے وہاں انتظام پنکھو کا ہے اس وقت جس طرح سے گرمی پڑھ رہی ہے وہاں ائر کنڈیشن تو نہیں لگ سکتے اس پنڈال میں ہم تو یہی مانگ کر رہے ہیں کہ کولر وغیر اس طرح میں لگیں جس سے وہاں گرمی کو رات ملے آجیوں کو کہ گرمی اس وقت بہت زیادہ ہو رہی ہے اور رہی صفائی کی بات صفائی جو ہے وہاں ہونے شاہی ہے اور پانی پینے کے جو ہے طرح کی پریشانیاں ہیں جو سال در سال حاجیوں کو پیش آتی ہیں نہ صرف یہاں پر ائرپورٹ پر بلکہ مکہ اور مدینہ جانے کے بعد بھی وہاں پر کس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں اور ان لوگوں کے ذریعے حج کمیٹی کو نہ صرف دلی سٹیٹ حج کمیٹی بلکہ سینٹر حج کمیٹی کو بھی وقت وقت پر سجھاؤ دیے جاتے ہیں کہ کس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس سے کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کتنا اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں حج کمیٹیاں عالمی سمی کے خاص پروگرام آپ کی آزا آواز میں بس آج اتنا ہی خدا حافظ